بنی اسرائیل میں کچھ لوگ مالدار بھی تھے جن میں ایک قارون بھی تھا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فرمایا قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اللہ نے اس کو بہت زیادہ دولت دی تھی وَآَاتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوز مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ اس کو اللہ نے خزانے جو دیئے تھے اتنے دیئے تھے کہ خزانوں کی چابیاں جانور لات کے چلا کرتے تھے پہلے زمانے میں بینک تو ہوتے نہیں تھے نا تو ہر آدمی نے اپنے خزانوں کے لیے خود ہی جگہ بنائی بھی ہوتی تھی اور اس زمانے میں خزانہ کرنسی کو نہیں کہتے تھے کرنسی کی صورت میں نہیں یہ تو کاغذ کے نوٹ ہیں جب حکومت کہہ دے کہ کل ادم تو یہ پانچ ہزار کا نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانے کے کام بھی نہیں آئے اس سے اچھا وہ پاپا ہوگا جو گھر میں رکھا ہوگا ہے یہ تو ایک فرضی چیز ہے نا سونے اور چاندی کے سکے وہ ہوتے تھے اصل خزانہ تو اس کی جو خزانے تھے اس کی چابیاں کیا ہوتی تھیں یہ جماعت لے کے چلا کرتی تھیں اتنے بڑے بڑی چابیاں ہوں سے جی بھائی اچھا چھا چھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب دولت آتی ہے تو شہرت بھی ہوتی ہے اور خادم بھی ہوتے ہیں پھر جہاں چلتے ہیں تو اقیلے تو چلتے نہیں ہیں دائیں بائیں پروٹوکول بھی ہوتا ہے تو قارون کو یہ عزت حضم نہیں ہوئی دیکھو بہت کم لوگوں کو پیسہ راس آتا ہے اور عزت بھی بہت کم لوگوں کو راس آتی ہے عزت ملتی ہے تو اپنی عقات انسان بھول جاتا ہے پیسہ ملتا ہے تو اپنی عقات بھول جاتا ہے تو قارون بھی کیا ہوا جب پیسہ آیا تو عقات بھول گیا تو جو قارون کی قوم میں نیک لوگ تھے انہوں نے قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین اتراؤ مت اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرو توازو کرو بھئی یہ کس کی دین ہے اللہ کی اس سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو نسبت کدھر کرنی چاہیے دیکھو توازو کا مطلب یہ توازو اور احساس کمتری میں کیا فرق ہے توازو اور بعض لوگ کہتے ہیں توازو اس کا نام ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو آپ کہیں نہیں میں تو بالکل فارغ ہوں میرے پاس کہاں خاک سار ہے مجھے کہاں اگر میں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ میرے پاس مجھے میرے پاس یہ قولیٹی ہے نعمت ہے تو ہی تکبر نہ ہو جائے لوگ کرتے ہیں نا اس کو تکبر نہیں کہتے ہیں اگر آپ کے پاس نعمت ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت دی ہے تو یہ توازو نہیں ہے یہ احساس کمتری ہے جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ترقی انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا خصوصیات ہیں کیا قوالٹیز ہیں اور کیا برائیاں ہیں تاکہ برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے وہ فریب خردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے را ہو رسم شاہ بازی شاہین کا جو بچہ تھا نا انڈا وہ کہیں گدھوں کے گھوصلے میں چلا گیا گدھ جانتے ہیں وہ جو مردار کھاتا ہے اس کی شکل بھی بڑی مکروسی ہوتی ہے سر کے وہاں بال اڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کے گدھی کے مردے نکال نکال کے کھاتا ہے وہ اور شاہین بڑا خاندانی جانور ہے اس کی شکل بھی خوبصورت اللہ نے جانوروں کو جیسے کام دی ہے اسی حساب سے ان کی شکل بھی بنائی ہے یہ بھی اس کی علامت ہے کہ یہ کائنات اتفاق سے وجود میں نہیں ہے اس کو ایک سوٹے سمجھے منصوبے کے تحت ڈیزائن کیا گیا جائے شیر کی شکل بھی کیسی ہے شیروں والی ہیں اور گیدر سالہ حرکتیں جیسے گیدروں والی تو مو بھی گیدروں والا ہے اس کا کتے کی شکل بھی کیسی ہوتی ہے کتے جیسے ہوتی تو ہر جانور کو اسی حساب سے بنایا ہے لوگ کہتے ہیں کتے کو کتا کیوں کہتے ہیں ہرکتیں کتے جیسے ہیں کتے کو کتا کیوں کہا جاتا ہے حرکتیں کتے جیسے ہوتی ہیں تو شاہین جو ہے وہ بڑا خوبصورت جانور ہے شکار کر کے کھاتا ہے اور اس کے شکار کا اسٹائل اور انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے کبھی دیکھیں آپ اس پہ سرچ کریں یوٹیوب پہ تو اب وہ جو اس کا انڈا تھا نا شاہین کا اس کی مادہ کا انڈا وہ کہیں گیدھوں کے بھونسلے میں رہ گیا اب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں شاہین حرکتیں اس نے گیدھوں جیسی شروع کر دیں وہی کھٹیہ حرکتیں ہیں مردار کھانا مردے سونگنا جا جا کے کبھی جھپٹنا پلٹنا اور شکار کرنا اور اقوابی نگاہیں ڈالنا یہ چیزیں کیا ہوا دیکھتا بھی ایسے ٹیڑی آنکھوں سے تھا وہ خواب تو ایسے دیکھتا ہے نا ایسے دیکھا وہ خواب کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں شاہین کی شکرے کی یہ جو جانبر ہے نا یہ بڑی تیز آنکھیں ہوتی ہیں تو اس پہ اللہ میں اقبال نے بڑا پیارا شیر کہا ہے وہ فریب خوردہ شاہین وہ شاہین جو بچارہ فریب میں آ گیا ہو دھوکے میں آ گیا ہو جو پلاہ و کرگسوں میں کرگس کہتے ہیں گد کو اسے کیا خبر کے کیا ہے کیا ہے راہ و رسم شہباز جو ہے نا اس کے طور طریق کیا ہوتے ہیں اس کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے اس شاہین کو بچارے کو کیا پتہ جو گدھوں میں رہا ہو تو جو شاہین گدھوں میں رہا اور اس کو اپنی کولیڈیز کا علم نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں اتنی توازو ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں شاہین ہوں یہ ہر وقت خاکسار گدھوں کی طرح کس پہ جاتا ہے کبھی جھپٹنے کی پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ توازو نہیں ہیں یہ احساسیں بولو بھائی کم تری اپنی صلاحیتوں کا احساس ہی نہیں جب صلاحیت کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ اور زیادہ دوتے چلے جاتے ہیں اس لئے انسان کو اپنی صلاحیتوں کا علم ہونا چاہیے بڑی صلاحیتیں دیئے اللہ نے انسان آپ کے پاس ایک صلاحیت نہیں ہے تو کوئی دوسری ہوگی تب ہی تو میں والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو گن پوائنٹ پہ ایک ہی چیز پہ مجبور نہ کیا کرو دوکٹر ہی بنے گا تیرا باپ دوکٹر تھا تو تو کیا بنے گا دوکٹر بنے گا بھئی اس میں نہیں ہے صلاحیت اس کو ایسا فورس کر کر کے وہ پنچر والا بن گیا بعد میں جا کے وہ کہیں کبھی نہیں رہا حال ہے کہ اس میں کسی اور چیز کی صلاحیت تھی مگر آپ نہ ادھر کر آیا نہ ادھر کر آیا پنچر کی دکھان کھول کے جائز کام ہے پنچر کی دکھان کوئی بری کام پورا کام نہیں لیکن جو والدین بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بنانا بن گیا گیا اور اگر ڈاکٹر بن بھی گیا تو لوگوں کو مارے گا وہ کیونکہ جس چیز کی آپ میں صلاحیت نہیں ہوتی آپ اگر وہ بن جائے تو کیا کرتے ہیں بن تو ہمارے ملک میں ہر آدمی سب کچھ بن جاتا ہے جب لوگ مفتی بن سکتے ہیں بغیر علم کے اور محقق بن سکتے ہیں تو ڈاکٹر اینجینئر کس کھیت کی مولی ہے بھائی محقق بنے ہیں میرے لوگ تو اس لیے اپنی صلاحیتوں کا علم نہ ہو یہ کیا ہے احساس کم تری لیکن آپ میں کوئی صلاحیت ہے نہیں اور آپ خامخواہ میں اس خوش فہمی میں مفتلا ہے کہ میرے اندر یہ چیز ہے اس کو کہتے ہیں خود پسندی اجب نہیں یار یار بعض لوگوں میں فنٹر گیری بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں فنٹر گیری ٹھیک ہے یہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں خود پسندی مقتلہ ہیں ہم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی جتنے ہو اتنا ہی رہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو یہ باطن کی برائیاں ہیں دل کی برائیاں ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں تو جو سلاحیت ہے اس کا علم ہو مگر اس سلاحیت کو اپنا کمال اگر سمجھنا شروع کر دیا تو یہ تکبر ہے جو اللہ کو پسند نہیں یعنی یہ سمجھن ہوئی دی میرا کمال ہے آپ کا کمال نہیں ہے یہ سلاحیت گوڈ گفٹڈ ہے اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ میں ملی ہے بلکہ بھیگ میں ملی ہے گفٹ تو اپنے جیسوں کو دیا جاتا ہے ہم تو کیا ہیں بیکاری بیکاری بھیگ پہ فخر اب بول لو بھائی بھیگ پہ فخر تھوڑی کرتا ہے اگر اللہ نے کسی کو اچھی آواز دی کسی کو ذہن اچھا دیا کسی کو شگل اچھی دی کسی کو طاقت بہت زیادہ دی دی کسی کو دولت بہت زیادہ دی دی تو مانے کہ اللہ نے دیا ہے مجھے نہیں مانے گا تو ناشکری ہوگی احساس کم تری بھی ہے ناشکری بھی ہے مانے مگر یہ کہے کہ کس کا کمال ہے اللہ لہذا جب یہ اقرار کرے گا اور دل میں بھی سوچے گا تو اترائے گا نہیں کیونکہ انسان اپنی چیزوں پہ اتراتا ہے جو بھیک میں ملی بھی ہوں اس پہ اتراتا اس کی مثال دیتا ہوں دیکھو ایک جی نہیں کل میں نہیں ہوں گا دنیا میں انشاءاللہ ہوں گا یہاں اچھا اچھا جی کل بروز بیر موہر خرگیا رجوع پھر اعلان کرتا ہوں آخر میں تو اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بھیکاری تھا دھوتی بنیان میں آپ کے گھر آیا پھٹے وے کپڑے بیچارے کو نہانے کے لیے پانی بھی نہیں اس کے پاس بدبو جسم میں آ رہی ہے نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا نہ سواری کچھ بھی نہیں آپ تھے بہت بڑے سیٹ تو آپ نے کیا کیا اس بھیکاری پہ درست کھایا اس کو پہلے تو واش روم لے گئے اس کی سرویس کروائی اتنا میلہ ہو چکا تھا کہ دھونے سے کام نہیں جل اس کی باقاعدہ سرویس کروائی ٹیٹال سے تیزاب سے دھویا آپ نے اس کو ٹھیک ہے نا میل نکلا اس کے اندر سے پھر آپ نے اس کو تھری پیس سوٹ پہنایا ٹائپ تھری پیس سوٹ پوری سفائی کی اس کی اسپریے کی یا اس کے اوپر خوشبو کا پھر آپ نے اس کو اچھا مرغن سا کھانا کھلایا اس کی جیب میں آپ نے نوٹوں کی گڑی ڈال دی اسے اچھی سی آپ نے گاڑی دی تو وہ شرم سے گڑا جائے گا نا ہے یا ان چیزوں کے بعد وہاں کھڑے ہو کر یوں یوں کرنا شروع کر دے گا اور ایسے ایسے اپنا سینہ کرنا شروع کر دے گا اور گاڑی بلے گا کیا بھئی کون ہو کس سے ملنے آیا ہو جانتے نہیں ہو میں کون ہو ایسا کرے گا وہ باہر نکلے گا اتنی شرم سے گاڑی میں بٹھے گا یار میں کہاں اور یہ سوٹ کہاں یہ گاڑی کہاں میں تو رکشے کے بھی قابل نہیں ہوں اور مجھے اس سیٹھ نے کیا کیا میرے لیے محلے میں بھی جائے گا تو بڑا آجزی ان کے ساری کے ساتھ تاکہ لوگ دیکھ کے تو تو گاڑی میں جا رہے تو ہمیشہ گاڑی چلائے گا تو اکڑ کے یہ نہیں کہ رکشے والوں کو وہ ٹیک کرتا ہوا گزرے کہ تم پیچھے رہو موٹر سیکل والوں کو سائیڈیں مارتا ہوا گزرے اور ہر ایک کو اپنی گاڑیاں دکھائے دیکھو میری گاڑی میرا بار بار نوٹوں کی گھٹی دکھائے اور دکھانے سے مقصد کیا ہوں غریبوں کی توہین وہ شرم سے گڑا رہے گا جو بھی کہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی میں تو تمہیں پتہ ہے میں کیا ہوں میری یوقات کیا مجھے تو وہ سیڈ ساہم ہیں انہوں نے یہ دے دیا اگر آپ زیادہ اکڑ ہوگے تو آپ کو ڈر کیا ہوگا کہ سیڈ ساہم یہ چیزیں واپس ہیں کہ میں نے تجھے دیا ہے اور تُو نے محلے کا دادا بن گیا اور ہمیں ہی میاؤں کر میں شروع کر دیا آپ اسی سیڈ کو ہی میاؤں کر رہے ہو بعد میں آگا کون ہے بھے تُو سیڈ بولے گا یہ پجامہ اتار بولے گا نا کیونکہ تُو نے پجامہ پہنا ہوئے نا یہ اتار چل چھاوش تو اسی طرح بالکل اللہ کا معاملہ ہے اللہ کہتے ہیں میری نعمتیں حاصل کرو ان کو استعمال بھی کرو اکڑو نہیں غریبوں کی توہین مت کرو گاڑی والا رکشے والے کو حقیر مت سمجھے رکشے والا پیدل والے کو حقیر مت سمجھے لوگوں سے یہ نہ کہو میرا کمال میرا کمال بولو کس کی دین اللہ کی دین شکر گزار بنو شکر سے انسان میں اور آجزی پیدا ہوتی ہے اور تکبر سے انسان میں عقل پیدا ہوتی ہے فیرونیت پیدا ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے تو خارون میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہو گیا تھا کہ اس کے پاس جب پیسہ آیا تو اپنی عقاد کو بھول گیا یہ تو سب اللہ دے رہا ہے نا اور ہم بھی اپنی عقاد کو بھول جاتے ہیں ہماری عقاد کیا ہے ایک بزرگ تھے ان سے کسی وقت کے متقبر نے کہا کہ تُو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں بزرگ کے سامنے اس نے کیا کہا کہ آپ کس سے بات کر رہو آپ کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں تو ان بزرگ نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں تیرا حال بھی جانتا ہوں اور تیرا فیوچر بھی مستقبل بھی جانتا ہوں وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو تُو میرے بارے میں ساری معلومات ہیں پھر ہی ایسے مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہیں تو نے کہا بتا میرا ماضی کیا ہے تو اس کا خیال تھا یہ بتائیں کہ تُو بہت بڑے بڑیرے کا بیٹا ہے سردار کا بیٹا ہے یہ تیرا ماضی ہے حال یہ کہ تُو خود سردار ہے مستقبل یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں تُو ہی صدر بننے والا ہے تو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ماضی اور حال اور مستقبل بتایا جائے گا آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو تو اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے ان کا تیرا ماضی ہے کہ تُو بانی کا ایک گندہ اور غلیص قطرہ تھا کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو جسم سے نکلے تو غسل کی یہ بغیر طہارت حاصل نہ ہو وہ غلیص چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری بھی ہے ذرا سی ہوا خارج ہو گندگی نہ نکلے صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے تُو کیا کرتا ہے گھومتا ہے چوبیس گھنٹے اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سراند پیدا ہونا اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے فوراں وہ توبہ کر لیں اس میں اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا اصل تو یہ ہے ماضی بھی گندہ حال بھی گندہ اور مستقبل تو بہت ہی گندہ تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وہ میں اکڑ غریبوں کو جو اپنے سے کم تر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے یہ بہت غضب والی بات ہے تو فیرون صاحب بھی قارون بھی اپنی اوقات بھولے جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو وہ شروع میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے گیا کتنی گندگی کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہیں اس لئے انسان ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بےوقوف آدمی میں ہوتا ہے اقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا ہمیشہ یہ احمقوں اور بےوقوفوں کا کام ہے اقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے دو منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی دولت جانے میں بھی صحت جانے میں بھی بڑے بڑے پہلوان ہیں کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا دھانچہ بن گئے دو منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں پھر بھی ہکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم نے ان کی قوم نے کہا لا تفرح اطراؤ مر ان اللہ لا يحب الفرحین یاد رکھو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے بعض لوگ شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں اطرانہ کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا محض خادم کا سرس سے رکھنا خدمت گزا اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو دس خادم رکھو آپ خادم بھی رکھو گاڑی بھی اچھی رکھو کبڑا بھی اچھا پہنو لگجری لائف اسٹائل اختیار کرو تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے اللہ کی نعمتوں پہ اطرانہ یہ کیا ہے تکبر ہے علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے فقہاں نے کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھر آنے کی خاتون سے شادی کرتا ہے جس خاتون کے گھر میں خود کام کرنے کا رواج نہیں ہے اتنے لگجری لائف اسٹائل ہے ان کا کہ ان کے ہاں نوکر کام کاج کرتے ہیں عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی تو فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر ایسے گھر آنے سے آپ بیوی لے کر آئے تو آپ اس سے گھر کی خدمت نہیں کرا سکتے بلکہ آپ کو اس کے لئے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا کیوں قرآن کہتا ہے عرف کے مطابق ان سے پیش آؤ تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھئی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی ہم نوکر رکھ لیں گے تو یہ جائز ہے اس میں اگر ہو پیسہ نہیں ہے تو خام خام چھو بازی کی کوشش نہ کرو کرزے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لئے کہ ہم لوگ اصل میں بہت عالی خاندان کے ہیں ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے نوکر کو دینے کے لئے تنخواہ ہے نہیں تو ایسا نا وہ شو بازی شو بازی اچھے چیز نہیں ہے اگر اللہ نے دیا ہے ٹھیک ہے نوکر رکھے جائیں ماسیاں رکھی جائیں ہمارے دوست تھے ایک جامعہ ترشید میں ہمارے کلاس پیلو تھے بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھئی نکالو یا خاتم کو فون کرو فوراں گھر سے دوسری گاڑی منگوائی جہاں بھی ہیں فوراں فون کیا بھئی دوسری گاڑی بھیجو اس کو لے جاؤ تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا لیکن وہ ایک حاصل میں شہید ہو گئے جوان تھے بلکل ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بڑے نیک عالم تھے تو کیا کہہ رہا تھا میں ہاں میں یہ اعز کر رہا تھا کہ اگر کوئی لگجری لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو اس پر تکبر کے فتوے کیونکہ لوگ لگاتے ہیں یہ عالم کرولا میں گھوم رہا ہے یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اول تو علماء اکثر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں گھوم رہے ہوتے کسی مرید کی لینڈ کروزر ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے اس پر بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں یہ جناب مرغہ کھا رہے ہیں تو اگر وہ اپنی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ کو خوشی ہونی چاہیے ماشاءاللہ پڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب کے پاس کیا ہے لینڈ کروز ہے تو یہ خوش ہونا چاہیے سمجھ رہے لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو گدھے پہ گھوما کرتے تھے تو ٹھیک ہے پھر گدھے لاکے مانگ دیں یہاں پہ آپ بھائی اس زمانے کے جو سواری تھی اس زمانے کی جو خوراکیں تھیں وہ نہیں ہیں اب جو سواری تھی نا خوراکیں تھے چلو وہ تو وہی ہیں وہ تو سارا سسٹم چینج ہو گیا تو نبی نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کی آئے اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار